یہ شہر اندلیس ہے یہ سامنے وہ دیکھ رہے ہیں بوٹ دیکھ رہی ہے نا یہ مینہ ہے سمندر سبال خیر خوش آمدید ایک نئے ویڈیو میں انشاءاللہ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت ہوں گے ایک فرمائش تھی کئی مہینے پہلے ہیں کہ یہ شہر طیبہ دیکھنا ہے اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں ابھی تک میں نے کم سے کم چیز شٹریٹ جو بڑی بڑی ہے جدہ کی فیمیش تقریباً سب کی ویڈیو بنا ڈالی ہے آپ ایکسائیڈڈ ہیں جدہ کی راستوں کو جاننا ہے آپ کو اور یہ سٹی دیکھنی ہے آپ کو یہ کیسی ہے کیسے یہاں کی راستے ہیں یہ سب وغیرہ وغیرہ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیا اور ڈسکرپسن میں آپ کو لنک ملے گی پلیلیسٹ کی جو میں نے سب راستے ایکسپلور کیاں اور کمنٹ میں مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی جدہ کیے ہے فیس مارکیٹ یہ رائٹ سائیڈ میں یہاں پہ کبھی بھی آئیے نا بہت اچھے ریٹ میں فیس دیں مل جائے گی کیونکہ یہ مین مارکیٹ ہے اور یہاں پہ اندر اسٹوڈنٹ پہ ہیں تو آپ اگر لیتے ہیں تازی یعنی مچھلی لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ دے دیتے ہیں بننے کے لیے تو بنا کہ وہ آپ کو دے دیں گے کھانے کے لیے ٹھیک ہے اگر نہیں کھریتے ہیں صرف ڈاریک لیسٹوڈنٹ پہ جاتے ہیں تب بھی مل جائے گی اپنے من پسند اگر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بیشت ہے پہلے کھرید لیجئے اس کے بعد کچھ پیسہ لگتا ہے چارج ہو دے بنوا کے کھائیے بیٹھ کے تو یہ ابھی میں رائٹ لوں گا یہیں سے شہر اطلبہ سٹارٹ ہوتا ہے یہ جو گاڑیاں جا رہی ہیں یہ شہر اطلبہ یہیں سے سٹارٹنگ ہے سٹارٹنگ پوائنٹ یہ رہا ہے اس کا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ ایریا اگر ڈشٹ نہ ہندابیا لگے گا شاید بغدادیا ہے کی ہندابیا ہے چلو میں چھوڑتا ہوں کنفرم نہیں کرتا ہوں اب آپ بتائیے گا چلیے بتا دیتا ہوں میں ہندابیا نہیں بغدادیا ہے ٹھیک ہے ڈشٹل بغدادیا ہے یہ اولڈ جدہ میں ہے یعنی پرانی جدہ میں ٹھیک ہے اور یہ راستہ دیکھیں یہاں سکتم پتلا ہو گیا ہے اور اس پہ کام بھی چال ہوئے ابھی دیکھنا ہے آپ یہ بیچ میں ڈیوائیڈر تھا آنے جانے کے راستہ تھا تو ڈیوائیڈر ہٹا دیں ابھی لگتا ہے ایک طرف کریں گے کیا کریں گے یا پتلا کریں گے اور بہرال اور یہ جو پارکنگ دیکھ رہے نا سب یہ رائٹ سائیڈ لیف سائیڈ میں جو ہے سنگل سنگل پارکنگ یہ ہمارے میں پیڑ ہے مجھے لگتا ہے پیڑی ہو گئی آج کل تو جتنی ادھر پارکنگ کے سب پیڑی پارکنگ ہو گئی ہے کوئی تو پھری والی رہ نہیں گئی ہے صرف جمیق روز پھری رہتی ہے پارکنگ اور وہ گاڑی جو جا رہی نا وہ گاڑی کھٹنے والی ہے تھوڑا سا گرد لگائیں گے اٹھا کے لے کے جائے گے تو دھائی سو ریال کی آپ بھی کہانی بن جائے گی تو یہاں سے پھر یہ راشتہ تھوڑا چھانے والا ہے ابھی آگے یہ ادھر سے یہ جو یہی میں کہہ رہا تھا یہ جو بیٹ میں ڈیوائیڈر ہے یہی وہ ٹوٹا ہے تو راستہ بہت بڑا نہیں ہے یہ چھوٹا سا راستہ ہے اور ایک فرمائش ہے ایک لوگ کی نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا مہینوں پہلے ایک کمنٹ آئی تھی کہ مجھے شہرہ تیبہ دکھا دیجئے تو اس سائیڈ آیا تھا تو میں بولا چلیئے آج اس کا بنا لیتے ہیں کئی فرمائشیں ہیں مگر ٹائم نہیں ملتی ہے اور یہ سائیڈ کی جتنا رہتا ہے یہ بڑی دور ہوتا ہے یعنی بیس پچیس منٹ لگ جاتا ہے ادھر مجھے آنے میں اس کے بعد اور ٹائم چاہیے اسی وجہ سے بند نہیں پاتا یہ سب اچھا اب یہ یہاں پہ پہنچ گیا ہمیں تو میں پہنچ گیا اس شہرہ حائل پہ اور یہ اس شہرہ حائل پہ آکے یہ ختم جاتا ہے اتنی چھوٹا سا روڈ تھا اسی لئے یہ اتنی دور آنا پڑا تو اس ریڈیو میں بس اتنا ہے انشاءاللہ جلدی کوشش کریں گے نیشٹ ویڈیو میں ملنے کی تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور مجھے بتائیے گا کہ کیسا ویڈیو لگا اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے پی امان اللہ